اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رمطلی آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین جو کسانوں کے خلاف کالا بل لائے گیا مدی سرکار کی جانب سے اس کے خلاف سارے ملک میں اتجاج ہو رہے ہیں اور ہیدر آباد کے اندرہ پارک دھرنا چوک میں بھی اتجاج کیا گیا بڑے پیمانے پر اور کئی لوگوں نے اس میں حصہ لیا شفیق یہی رپڑی کی جو ہردہ جل رہی ہے تو میں ایک شیئر بی جی بی حکومت کو یہ ہے نام منصوب کروں گا بس ایک ہی ارلو کافی تھا برباد اگلستان کرنے کو بس شاہ تو ارلو کٹھا ہے انگار اگلستان کیا ہوگا پیرات یہ حکومت کی جو کسان مخالب جو پورسی ہے اس پر آپ ہم تو ہر دلی بھی ضرورت ہے کہ آخر اس قدر یہ ہے حکومت اتاولی ہو رہی ہے کہ آخر کیوں اس قدر سرگرمی دکھا رہی ہے دنچسپی دکھا رہی ہے ہم نے آڈنس نافذ کر لیا پارلیمنٹ پر راجے سبب منصوب بھی کر لیا خانون کے لئے ہم نافذ کر رہے ہیں اس کی کوشوات کیا ہیں اس کے پسپردہ محریکات کیا ہیں آپ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے حکومت تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو کسانوں کے دوست ہیں کسانوں کے لئے ہم یہ خانون لائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے بلیس سو پچھتر میں اس ملک میں یہوں کے فی کنٹل جو ہے جو دام جو مقرر کی تھی حکومت تو پچھتر روپے فی کنٹل تھا اور آج پائنٹالیس سال کے بعد چودہ سو پچاس روپے فی کنٹل اس کا دام جو ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے لیکن اس پائنٹالیس سال کے عرصے میں حکومت کے عالی اہدیداروں کی جو ان کے براعت ہیں وہ ان کے جو تنخواہ ہے وہ اس میں ایک سو بیستہ ایک سو پچاس فیسر تک اضافہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آئیے ساپی ساپی سر یہ آرہ اوزدار جو ہوتے ہیں وہی جو ہے اس ملک کے باچند ہیں اور جو ہے اس ملک کے کسان جو ہے یہ ملک کے ملک کے پرپت کرنے مالے نہیں چاہیے چاہیے چودہ سو پچاس روپے جو ہے اگر پھر کتل یہوں کا دام اگر مفرر کرتی ہے تو پھر اگر حکومت کسانوں پر حکومت اس بات کا آزادی نہیں دیتی کی وہ اپنے جو اس کے جو بھی آناج ہے اس کی جہے پیداوار کے جو خیمت جو ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نفع کی بنیاد پر اپنے جو آناج کو جو پھرک کرے یہاں خون سے چھننا چاہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے حکومت کے جو ہے حکومت کسانوں کے تائید میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہریانہ کے پاس ہریانہ میں ایک گاؤں میں جو ہے اڈانی نے ایک سو اکر زمین خریدی ہے اور اس سے ایک سو اکر زمین میں جو ہے وہ اپنا جو گودام تعمیل کر رہی سنکے بھی تعمیل کر رہی جو کی جا رہی یہاں تک کہ جو ہے یہ ہے کہ جو ہے پراویٹ جو ہے آپ کے ریلوے لینڈ بھی پشائی جا رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا آناج کہاں بکنے والا کون خریدنے والا ہے اور اس ملک کے جو ہے کسانوں کے کیا حال ہونے والا ہے غریب بے پارنگا کہاں چرف انے والا ہے یہ حکومت ایسی حکومت ہے جس نے بی ایس اینل کو فرخت کیا ایم ٹی اینل کو فرخت کیا ایلائیسوں کو ختم کر دیا بیج دیا ریلوے کو فرخت کر دیا اور آپ ائرپورٹ کو ختم کر دیا ایلائیس کو ختم کر دیا بچہ کچھا ایک تھی وہ جو ہے ایک فیلڈ جو تھی ایک جو ہے مرکز جو تھا وہ تھا کسانوں کا اس کو بھی آپ جو ہے آپ سرمایہ داروں کے حوالے کر رہے ہیں اس کو بیج کے اب ختم کرنا چاہتے ہیں کسانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں رہی صحیح قصر آپ نے یہاں کے بینکوں کو ختم کر کے آپ اس کو نشتوں نابود کر چکے ہیں کئی گجراتی آپ کے خائدین ہیں جو یہاں سے کروڑوں اربوں روپے لے کر اس ملسف فرار ہو چکے ہیں بھاگ چکے ہیں تو پھر آپ کی یہ یہ سب ملسف سرمایہ لے کر پھاگنے والے آپ کے دیش پرے بھی ہیں اور یہ کسان آج دیش دروہی ملسٹر یہ کر رہا ہے کہ دیش دروہی دشمن ہے اپنے حق کی مانگ کرنے والا اپنے حق کی لڑے لڑنے والا دشمن ہوتا ہے آپ جہے اس انداز و اقتیار کے بھی ہے کہ اگر یہ آپ کو یہ نظار آپ کو گراں گزر رہا ہے کہ ان کسانوں کے احتجاج کے جو میدان میں مسلمان بھی کسان موجود ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں تو ہندو اور سکھ بھائی وہاں پر جو ان کو ان کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ نظار آپ کے جل پر گرا گزرتا ہے تو یہ جو ہے پالیسی اس لیے اختیار کی جا رہی ہے کہ یہ احکامات ان کو ناکور سے آتے ہیں ناکور سے جو آتے ہیں احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ناکور کی پالیسی یہ ہے کہ اس ملک کے انسانوں کے اس ملک کے باشندوں کے اس ملک کے جو رہنے والوں کو غریب سے غریب غریب سے غریب رکھا جائے ان کو محتاج رکھا جائے کیوں ایک غریب آدمی جو بھوک کے لیے کھانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا ترس رہا ہوگا اسی وقت ان کے حکم کی تعمل کرے گا وہ ان کے حکم تو مانے گا اس لیے سرمادار کو سرمادار سے سرمادار کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے عوام کو جو ہے یہ غریب سے غریب بہتر کرنا چاہتے ہیں یہی ہندو راشت کے بہت بڑی جو ہے بنیاد ہے اس لیے کہ جوان جاکستان جو ہے وہ جو ہے بہشت جوان جو ہے سر فوجی جوان کے حفاظت کرتے ہیں اور آج اگر بلک اگر جو ہے اگر خشے میں اگر جا خطرے میں آ جائے تو کیا جو ہے ناکپور کے لوگ جا کر لاتھوں سے مخابرہ کریں گے سرد پر اگر وہ جو ہے جوان جو ہے اگر متنفر ہو کر ان کے تائید میں آ کر یا اگر استفاد دے دیں تو آپ کیا کریں گے یہ ملک دشمنی چھوڑی ہے آپ کے بس کی بات نہیں لہٰذا آپ کے اختیارہ چھوڑ دینا چاہیے آپ دریخط ملک دشمن ہیں دہشتگرد ہیں انسانی دشمن ہیں غریب دشمن ہیں یہ امیر پرور پالیسی ملک میں چلنے والے نہیں ہیں ہمارا اتحاد آپ کی حکومت کو ختم کر رکھ دے گا اور ہمارے یہ جو دہت اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ یہ کسانوں کے مسائل کو حل نہیں کیا جائیں اور تمام اس ملک کے باتشنوں بھی ان کے حفظ یہ باپس نہ کیا جائیں آج ہم اندرہ پارک پر شہر حیرہ باد میں نیشن آخر فیڈیشن کی طرف سے اور پلنگر آمار اور ٹرانسپورٹ ورکرس اینجن کے طرف سے ہارٹو اینجن کی جانب سے جو دین ہمارا مقصد ہے وہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے کسانوں کی جو حالات زہر ہے پہلے سے ہی کسان پریشان خودکسی کرنے پہ آمدہ اپنے آپ کو بھانسیوں سے لٹکاتے ہوئے کسان اس دیش کے کسان زہر کھاتے کسان پریشان حال کسان اپنی اولاد کو پالنے سے پریشان کسان کے اوپر اور ایک ظلم یہ ہو رہا ہے مولی سرکار کا کہ اب ایک ایک لاکر ان کی مارکیٹ ان کی زمی ان کی ہر چیز کی کوشش کی جا رہی ہے جو خطے طور پر ہم برداشت نہیں کریں گے اگر ضرورت پڑے گی تو دلی میں جو آندوستان کسانوں کا چورہ آئے اس کے لیے ہمارے حمال حال کر اور خاص طور میں آٹوڑ رائیورز جو تلنگانے کے اندر جی ایسی ہے یہ تمام کے تمام دلی جانے تیار ہے اور ہم دلی جائیں گے اور ان کی مدد کریں گے جب تک کہ یہ خانون کو رد نہیں کیا جاتا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے یہی ہمارا ایک فیصلہ ہے اور یہ فیصلے کے حاصلے مودی سرکار کو ہر فیصلے کے لیے ہندوستان کی عوان چھپ ہو گئی آپ ائرپورٹ بیچے ہم کچھ نہیں کہے آپ ٹرین بیچے ہم نے کچھ نہیں کہا آپ نے ٹیلی کمیلیکیشن بیچ دیا ہم نے کچھ نہیں کہا آپ نے ریلوے اسٹیشن ہائیوے سب کچھ بیچا ہم چھپ بیٹے رہے جب کسان کی بات آئے گی ہماری اندادہ کی بات آئے گی تو جو کسان زمین کا سینہ چیر کر انا جگاتا ہے اگر ضرورت پڑے گی تو پورے ہندوستانیوں کو لے کر ملک کے دشمنوں کے بھی سینے ہم چھاک کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے تیلیدانہ آٹوڑیورس جائٹ ایکشن کمیٹی میں کمیونر ہوں اور ہمارے کمیٹی کے طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ کسانوں کا جاری اتجاز ہے کچھ اتجاز کو ہم مکمل تائید و حمایت کریں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی خیمت پہ کسانوں کا جو موجودہ دو اتجاز ہے وہ کامیاب ہو بڑی شرم کی بات ہے کہ آج اس ملک میں آج موجود سرگار کی جو حکومت ہے منمانی فیصلے کر رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ خدا کے طرف سے یہ قہر ہے یہ اتجاز جو خدا کے طرف سے قہر ہے جو 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 حکومت پر گرپا ہوئی ہے اور کسی طرح کسی بھی خیمت پر یہ اتجاز کامیاب ہوکے رہے گا اور ساری ہندوستان کے جو آم ہیں دیکھ رہے ہیں کسانوں پر یہ ظلک اور جانت میں ہو رہی ہے کسی خیمت پر بھی جو ہے ہندوستان کے جو عوام ہیں محنت کش ہے مزدوری کرنے والے ہیں کسی بھی خیمت پر بچاتے ہیں کہ کسانوں کا جو اتطاع ہے وہ یہ جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو کامیاب ہوکے رہے گی اور ہر ہندوستان یہ چاہتا ہے کسان کے اگر مسائل حل ہوتے ہیں تو عام عوام کی بھی مسائل حل ہوتے ہیں اگر کسان کے مسائل حل نہیں ہوتے سرکار کامیاب ہوتی ہے تو یہاں کے جو عوام ہیں وہ کامیابی مشکلات کا سامنا کریں گے تو عوام کی جو کامیابی ہے کسانوں کی یہ کہا گیا کہ کسانوں سے جو ٹکرائے گا وہ مردی میں مل جائے گا کسانوں سے جو ٹکرائے گا مردی میں مل جائے گا آج خوشی کی بات یہ ہے جو غلط فیصلے لے گی جو غلط فیصلے کر رہی ہے اس کے خلاف دنیا ہندوستان میں وہاں ایک زبردست اعتداد چلانے کا یہ سیار صاحب نے اعلان کیا آئے جتنے بھی چیف بیسٹر ہیں ہم خیال چیف بیسٹر ہیں وہ اجیبی سرکار کے غلط فیصلوں کے خلاف وہ اعتداد کرنے والے ہیں اور ان کا کامیاں بھی ملے گی کامیاں بھی مل کے رہے گی تو ہم یہ یہ تلنگلہ کے عوام ہیں ہم خوش نصیب ہیں ایک ایسا چیف بیسٹر جو پھرے ہندو مسلم سیخ حسائی سب کے لیے کام کرتا ہے سب دو موسیقی 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 موسیقی